السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی بی اے کے سٹوڈنٹس کے لئے بہت زیادہ اہم ہے بی اے پارٹ ون کے سٹوڈنٹس کے لئے کیونکہ اس میں میں ان کے ساتھ جو پوئیم ہے یہ تھرڈ والی پوئیم نیو اے ریزولیشنز اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی اس کے سٹینزا کو جیسے کہ پہلی ویڈیوز میں میں نے لیئرز پھر ٹارٹری ان کو آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا تو میری کوشش ہے کہ آپ لوگ کے ایگزیم سے پہلے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ جتن بھی سٹینزاز ہیں ان پہ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ جلدے سے شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ کو پیپر میں آسانی ہو آپ پیپر کو اچھے سے یاد کریں اور پیپر دیں تو آج اس میں ہم جو ہے نیو اے جو ریزولیشنز ہے اس کی پوئیمٹ کو اس کے سٹینزاز کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو ان کی اڈو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے دوں گی تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہو جائے تو سٹوڈنٹ اگر تو آپ چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی اور مزید انفرمیٹی ویڈیو جو ہے ان کا نوٹفکیشن بھی آسانی سے آپ تک یعنی بہت آنی آپ تک پہن جائے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریفرنس جب بھی آپ نے کوئی سٹینزاز کرنا ہے تو اس کے مطرحہر جو بھی ہوتا ہے جیسے اردو میں جس کو تشریح بولتے ہیں ٹھیک ہے کوئی شیئر دیئے ہوئے ہیں تو جب زیادہ لائنز ہوں تو اس کو بند بولا جاتا ہے اردو میں تو یہ سٹینزاز تو اس کے تری پارٹ ہیں ریفرنس کونٹیکس اور ایکسپلینیشن تو ریفرنس کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ریفرنس کے اندر ہے these lines has been taken from the poem new air resolutions written by الیزیبیت سیول اب ان لائنوں کو یعنی new air resolution سے لیا گیا ہے جسے الیزیبیت کی طرف سے لکھا گیا ہے یعنی وہ شائر کا نیم ہے جو کہ شائر ہیں ٹھیک ہے اس میں woman ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کا کونٹیکس الیزیبیت سیول is a great poetist of modern age اب الیزیبیت آج کے زمانے کی عظیم شائرہ ہے یعنی یہ الیزیبیت یہاں پہ woman woman کی بات ہو رہی ہے she welcomed the new air in a traditional way وہ روایتی انداز میں نئے سال کو خوش آمدید کہتی ہے she want to purify herself اب اس کا دیکھیں وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتی ہے purify پاکیزہ herself خود کو in this poem the poetist tell about moral and religious corruptions of modern people آپ دیکھیں ان لائن کی جو do translate ہے اس نظر میں شائرہ موڈرن لوگوں کی اقلاقی اور مذہبی corruption کے بارے میں بتاتی ہے ٹھیک ہے moral اقلاقی and religious corruption of modern people ٹھیک ہے modern جو people ہیں لوگ ہیں ان کی اور مذہبی corruption کے بارے میں بتاتی ہے تو next آگے all through it is short and simple poem yet it has deep meaning in it اب اس کی دیکھیں all through it is a short and simple poem کہتا ہے گرچہ یہ ایک سادہ اور مختصر نظم ہے yet it has deep meaning in it لیکن یہ اپنے اندر جو ہے گہرہ اثر رکھتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے اب یہ پی تک جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ دیکھے ریفرنس آ اس کے بعد ہم نے اس کا دیکھا context اور اب آ جاتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک ہے quotation little deeds of kindness little words of love make this world a paradise میہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام اور محبت کے چھوٹے چھوٹے الفاظ اس دنیا کو جنت بناتے ہیں یہ اس جو quotation ہے یہ اس کی translate outdo میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں explanation explanation میں دیکھیں جو Elizabeth is a great poetess یعنی Elizabeth جو ہے وہ ایک عظیم شاعرہ ہے in this poem she tell us about her personal experience اب اس نظم میں وہ جو ہے اپنے ذاتی تجربے کے بارے میں بتاتی ہے this poem is a masterpiece of his poetess work یہ جو ہے یہ نظم اس کے شاعرانہ کام کا ایک شاہکار ہے اسی طرح کی lines ابھی تک دیکھیں ہم جو پہلی poem ہے اس کے اندر بھی کر چکے ہیں یعنی اگر آپ کسی ایک poem کو اچھے سے یاد کرتے ہیں تو کافی حد تک ان کے وہ دیکھیں reference وہی چیز آ جاتی ہے بس ہم نے شاعر کا نام وہاں پہ اور جو poem ہے وہ چینج ہوتا line وہی ہے اور ابھی یہ جو lines ہے یہ پہلی جو والی ہے poem اس میں بھی ہم کر چکے ہیں تو مطلب اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی یاد کرنے میں آگے ہے in this line she tell us about her new year resolutions اب اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ان لائنوں میں شائرہ اپنے نئے سال کے عزائم کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے she said that we should recall our deeds at night اب دیکھیں اس میں جو اس کی رات کو ہمیں اپنے کاموں کو یاد کرنا چاہیے اب دیکھیں she want to know her identity کہتی کہ ہمیں اپنے آپ کو مطلب کہ اپنا جائدہ لینا چاہیے اپنا آپ کو جان نا چاہیے as a woman she want to fulfill her duties and rights honestly and sincerely as a woman ایک عورت ہونے کے ناتے وہ مانداری سے اپنے فرائز اور حقوق کو پورا کرنا چاہتی ہے پورا کرنا چاہتی ہے her duties اپنے فرائز and rights حقوق honestly مانداری سے اور sincerely کے ساتھ تو کچھ لائنیز کی یہاں پہ ہے کہ آگے دیکھ لیں it is excellent point یہ ایک شاندار نظم ہے اور it is full of meaning یہ مطلب سے بڑی ہوئی ہے سٹوڈنٹ اگر آپ کو یاد ہو اس سے یاد کر لینا ہے اس کو سکپٹن کرنا اور آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑنا چونکہ یہ دیکھیں نہایت ایزی ورڈنگ کے ساتھ اور بہت ہی آسان ہے ساتھ میں نے آپ کو اس کی اردو میں ٹرانسلٹ کر کے بتا دیا تا کہ آپ لوگ کے لیے مزید آسان ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ایک بر میں آپ کو سارا اس کا دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ ریفرنس ریفرنس میں آپ جو بھی مطلب جس بھی پوئم کا آپ کر رہے ہو آپ اس شاعر کا نام لازمی بتاؤ آتے ہیں اس کے بعد اس طرح کونٹیکس اب یہ بہت آسان ہے آپ نے یہ کر لینا ہے اور اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اچھے ترکیز یاد کریں اس کے بعد ایکسپلینیشن اب بھی اس طرح سے دیکھیں ایکسپلینیشن میں آپ کو complete دکھا دیتی ہوں یہ ایکسپلینیشن ہے جو کہ نہایت ایزی ورڈنگ میں اور اگر کسی لائن کی سمجھ نہیں آتی آپ سنیں ساتھ اس کے اردو میں بتایا گیا ہے ٹرانسلیٹ کر کے اور بہت زیادہ لائن سو سب پوائنٹی ملتی اگر آپ ایک یاد کر لیتے ہو تو کافی زیادہ اسی میں سو جاتا ہے تو سٹوڈنگ بس یہ تھی آج کی ویڈیو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی بچوں کے لئے بھی ہیلپ ہو جے اس طرح سے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ جونیزم اس کے سٹینزارلز کو شیئر کروں گی تو نیکسٹ ویڈیو تاکہ اللہ حافظ